بسکلی بلانٹس سکسیس کینڈ جس پلانٹ میں پا جاتے ہیں ان کو وسکولر پلانٹس کہتے ہیں تو ان کے سکسیسفل ہونے کا ریزن ہے پہلے تو 3 مین گروپ ہیں وسکولر پلانٹس کی جن میں آتے ہیں جی سیڈلیس فنز پھر نیکیڈ سیڈڈ جیمینو سپرم یعنی انڈ کورڈ سیڈڈ انگیو سپرم تو یہ 3 اس کی مین جو ہیں نوہ آگے گروپ سے سیڈلیس فنز نیکیڈ سیڈ والے یعنی جیمینو سپرم اور جو سیڈ کور سیڈ والے انجیو سپنگ شو میں ایڈپٹیشن ٹو بکیم دا سکسیس فل گروپ آف لینڈ پران تو ان کی ایسی ایڈپٹیشن سے ایسی چیزیں یہ ایڈپٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ لینڈ پر سکسیس فل ہیں آپ سب سے پہلے ہیں ایڈپٹیشن آف فانس خیاب ٹو روٹس ایک تو فانس کے پاس ٹو روٹس ہیں دوسرا سٹیم اینڈ لیوز سٹیم بھی ہیں اور لیوز بھی ہیں پہلی چیز یہ ہوگی دوسرا لیوز آر گرین فوٹو سنٹھیک تو فانس کے پاس ایک تو روٹس سٹیم اور لیوز ہیں دوسرا فوٹو سنٹھیک کرتے ہیں تیسرا گیمیٹو فائک لیک وسکولر ٹیشو گیمیٹو فائٹ میں جو ہے نا وہ وسکولر ٹیشو نہیں ہوتے گیمیٹو فائٹ is separated from sporophyte اور گیمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ sporophyte جنریشن سے جو ہے وہ separate ہے فلجلیٹڈ سپارم requires outside source of water for fertilization اب جو ہے نا جو ان کو ان کے پاس فلجلیٹڈ سپارم ہیں جس کے لیے جو ہے نا وہ outside source of water چاہیے فرٹلیزیشن کے لیے تو سم فانس بریکن فانس جیسے بریکن فانس ہے جن کا نام ہے پیٹریڈیم ایکویلینیم کین سپریڈ انٹو ڈرائیر ایریاز بائی مینز آف ویجیٹیٹیو ریپرڈکشن ویجیٹیو ریپرڈکشن سے یہ ڈرائی ایریہ پہ بھی جو ہے وہ سپریڈ ہو جاتے ہیں فانس آلسو سپریڈ بائی مینز آف رائزوم تو یہ اپنے رائزوم کے جو ہے نا وہ ذریعے سے بھی سپریڈ ہوتے ہیں تو یہ اس کی تھی کریکٹرسٹکس اڈاپٹیشن آف فانس کی کہ ان کے پاس روٹ سٹیم اور لیوز ہیں یہ فورٹسنسز کرتے ہیں ان کا گیمیٹو فائٹ جو ہے اس میں واسپورا ٹیشوز نہیں ہوتے پھر گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ سپریڈ اسپورو فائٹ سے دین جو ہے وہ ان کے پاس فلیجلیٹر سپرمز ہوتے ہیں جن کو پلانٹ کی بارڈی کے آؤٹسائیڈ جو ہے نا وہ وارٹر چاہیے ہوتا ہے فٹلیزیشن کے لیے کچھ جو فانس ہیں جس طرح بریکن فانس وہ کہتا ہے یہ ڈرائرز ایڈیا پہ بھی ویجیٹیشن ویجیٹیو ریپرڈکشن کے طرح سپریڈ کرتے ہیں اور کچھ فانس جو ہے وہ بائی مینز آف رائزوم بھی سپریڈ کرتے ہیں تو یہ تھی فانس کی اپڈیپٹیشن پہلا جو تھا گرو ہوں ٹھیک ہے اب جو دوسرے ہیں جیمنو سپرمز تو کہتا ہے جیمنو سپرمز خیف ویل ڈیویلپٹ روٹ اینڈ سٹم تو ان کے پاس بھی ویل ڈیویلپٹ روٹ اور سٹم میں پہلی چیز جو ہوگی دوسری چیز جو جیمنو سپرم میں ہے کہ یہ ٹال ٹری کے بڑے درختے یہ ویڈ سٹینڈ کر جاتے ہیں ہیٹ یعنی گرم جو ہوتا ہیں ورم انوارمنٹ کو بھی ڈرائی انوارمنٹ کو بھی اور کولڈ کو بھی جو ہے وہ ٹوریٹ کر جاتے ہیں پولن گرین جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفرڈ بائی وینڈ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں جو پولن گرین ہے اس کے وہ وینڈ کے تھو ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ جو جیمنو سپرم سے کیونکہ ان کے اوپر ہوتے ہیں سیڈ گیا تو وہ جو ہے نا وینڈ کے تھو ٹرانسمنٹ ہو جاتے ہیں ون پلیس ٹو ایڈر تو گروہ جو ہوتی ہے وہ پولن ٹیو کی ڈیلیور کرتا ہے سپرم ٹو ایڈ ایک انکلوجر آف دا ڈیپینڈ میں ڈیپینڈ میگا گیمیٹو فائٹ ان تا این اویول پروٹیکس ایڈیورن ایکس ڈیویلپمنٹ اینڈ شیلٹر دا ڈیویلپنگ زائیگورٹ ایز ویل جو میگا گیمیٹو فائٹ ہے وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اویول کو ڈیویلپنٹ کے دوران اور اسے شیلٹر دیتا ہے ڈیویلپنگ زائیگورٹ کو ایز ویل فائنلی دا ایمبریو ایز پروٹیکٹڈ اور ایمبریو پھر جو ہے نا ان کا سیڈ کے ذریعے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جیمینو سپارم کا اس وجہ سے جو جیمینو سپارمز ہیں وہ لینڈ پہ بھی جو ہے وہ کمیاب لینڈ پہ سکسیسفل ہیں جو جیمینو سپارم ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا جو ہے نا وہ ویلڈ پھر روٹ سٹیم ہے پھر ان میں جو ہے نا کپیسٹی ہے کہ یہ ہیٹ اور ڈرائنس کو ٹوریٹ کرسکے ہیں ان کے پولن گرین جو ہیں وہ وینڈ کے ترک ٹرانسفر کیا جاتے ہیں ان کی گروہ جو ہوتی ہے اس میں پولن گرین جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں ایک سپارم ٹو ایگ پھر ان کے جو نا میگا گیمیٹو فائٹ یعنی فیمل پارٹ کے اندر ہی جو ہے نا ان کے چیزوں کو پروٹکٹ کے جاتا ہے اور وہ ہی پہ وہ ایمبریو بنتا ہے اور پھر زائگوٹ بنتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ ڈیویلپ ہے اور وہ سکسیسپل ہے ہون لینڈ اب انجیو سپارم میں جو ہیں وہ کیا کیا اڈپٹیشنز ہوئی ہیں جی اب ان کے پاس جو نا اڈپٹیشن آئی ہے سب سے پہلے کہ ان کے پاس فلاورنگ پلانٹ آئی ہے کہ فلاور پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک ایک ان کے پاس بھی روٹس آر آفن موڈیفائیڈ فاسٹوریج روٹ کو ایسے موڈیفائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان میں سٹوریج کی جائے جائے جیسے فوڈ اور وارٹر وغیرہ وسکولا ٹیشو ان کے وسکولا ٹیشو بھی ویلڈ ویلپ ہیں یعنی زائلیم ٹیشو اور فلاورنگ ٹیشو اب زائلیم ٹیشو کیا ہے انجیو سپارم میں ڈیفرنٹ فارم دیکھ ویچولی آل ادر وسکولا پلانٹ باقی تمام سا جو زائلیم ٹیشو میں ڈیفرنٹ ہیں بیکاوز اٹس کنٹین زائلیم ویسلز کیونکہ ان میں زائلیم ویسلز ہیں اس ویلہ اس ٹریکیڈز ہیں ان میں زائلیم ویسلز تو ٹریکر دانو ہیں جو ہم زائلیم میں زائ زائلیم ویسلز بھی ان ٹریکیڈ بھی ہیں تو یہ ان کے ایڈپٹیشن ہے پہلے تو ان کے جو زائلیم ٹیشوز ہیں وہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہیں اور ویلڈ ڈیویلپ ہیں دوسری چیز ہے یہ لیوز لیوز آر جنرلی براڈ براڈ ہیں ایکسپینڈڈ بلیڈ ہے صحیح یعنی بلیڈ ان کا ایکسپینڈڈ ہے اینڈ آر ویری ایفیشنٹ ان ابزارپنگ لائٹ تو یہ کافی براڈ ہیں اس لیے لائٹ جو ہیں وہ ابزارپ کرنے میں یہ بہت ز سنسز شیڈنگ آف لیوز ڈیورنگ کولڈ اور ڈرائی سپیل اس آلسو اینڈوانٹیج فارس سروائیول ان خارش انوارمنٹ تو یہ جو ڈرائی یا کولڈ انوارمنٹ میں جو لیو ان کے جو فالن ہو جاتے ہیں یعنی یہ سردی پہ تو ان کی یہ بھی ان کو ایک جو ہے وہ سروائیول کا ایڈوانٹیج ہے نیکس آجی انجیو سپرمز آر فونڈ آر سوٹ آف ہیبیٹیٹس آر طرح کا ذکر بھی انوارمنٹ پائی جاتے ہیں ان سم آر ریٹرن ٹو پانی میں پائی جاتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگن جو ہوتا ہے ان میں وہ فلاور ہوتا ہے ویچ اٹریکٹ انیمال پولینیٹرز اور یہ اس کے فلاور پہ کیونکہ پیٹلز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے جو انیمالز وغیرہ یا پھر جو انوار بارڈز وغیرہ کو یا انس ایڈسیکٹ وغیرہ کو پولینیشن کے لیے فلاورز آر موڈیفائیڈ ان فین پولینیٹر پلانٹس فلاور جو ہیں وہ وین پولینیٹر پلانٹس میں م نیکس جو چیز ہے ان میں وہ ہے سیڈ جی کہ سیڈ بھی ان میں قابلیت ہے پہلے تو اس نے بتایا تھا روٹ سٹم ہے وغیرہ پھر فلاور پھر جو ہے نا سیڈ پھر اس نے بتایا کہ زائلم اس میں جو ہے نا وہ کافی ڈیویل پیان لگ گئے سب سے اب جو ہے نا وہ سیڈ کے بارے میں بتا رہا ہے سیڈ آر ریپروڈکٹیوی سپیریر ٹو سپور فار تھری میریز ہیں اب جو سیڈ ہے وہ کہتا ہے ریپروڈکٹیوی اگر دیکھا جائے تو وہ سپیریر ہے سپور سے کیونکہ پہلے پلانٹس میں سپور تھا تو وہ اس میں کہتا ہے سپیریر ہے فرسٹ آسیڈ کنٹین آم ملٹی سللر سیڈ کیا ہے ملٹی سللر ہے ویلڈ ڈیویلپ ینگ پلانٹ وید ایمبریونک روٹ سپور ایمبریونک روٹ ہے اس کے پاس سٹیم اور لیوز جو ہیں وہ آر ایڈی بنے ہوئے ہیں سپور صرف ایک سنگل سلل ہوتا ہے جبکہ سیڈ ملٹی سللر ہے ویلڈ ڈیویلپ ینگ پلانٹ ہے وید ایمبریونک روٹ سٹیم اور لیوز آر ایڈی فارم جبکہ سپور صرف ایک سنگل سلل ہے تو یہ اس میں جو نمکہ رہا ہے کہ یہ تین مین ریزن ہیں جن کی وجہ سے سیڈ جو ہے وہ اسے سپیریر ہے سپور سے کیونکہ وہ ملٹی سللر ہے ویلڈ جنگ پلانٹ ہے ایمبریونک روٹ ہے اس کے پاس سٹیم ہے اور لیوز ہے یہ ہو گیا پہلا فسٹ اب دوسری چیز ہے سیکنڈ یہ سیڈ کنٹینز آف فوڈ سپلائی سیڈ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ فوڈ سپلائی بھی اس کے اندر سٹور ہوتی ہے تو آفٹر جرمنیشن دا پلانٹ ایمبریوز نرش پائی فوڈ ان سٹور اندر سیڈ انٹلیٹ بیکم سیلف سوپشن تو وہ جو سیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہی فوڈ اس چھو ننے پلانٹ کے لیے جو سیڈ انڈیپینڈنٹ ہوتا تب تک وہ اس سے فوڈ لیتا رہتا ہے بیکوز اس پور اس سنگل سل تو کیوں کہ سپور ایک سنگل سل ہوتا ہے اس کے پاس فی او فوڈ جو ہے وہ ریزاربز ایگزیسٹ رہتی ہے جبکہ پلانٹ ڈیویلپ ہوتا ہے فرامہ سپور تو ایک تھوڑے شارٹ ٹرم کے لیے جو اس کو فوڈ مل جاتی ہے تو اس لیے سیڈ جو ہے وہ سپیریڈ ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ہے ٹائم وہ پلانٹ کو سپورڈ کر سکتا ہے نمبر تھارڈ یہ سیڈ is پروٹیکٹڈ بائی ویل ریزیسٹنٹ سیڈ کوٹ سیڈ کے اوپر جو ہے نا ایک پوری کوٹ ہوتی ہے جو سے پروٹیکٹ کرتی ہے اس کمپیٹو تک والا فتا سپور جبکہ جو سپور کے وہ تک والا ہوتی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے Along with primary growth secondary growth has also helped the survival of NGOs on land تو اب جو NGOs پر میں ان میں secondary growth پہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ لینڈ پہ بہت زیادہ یا پہ successful ہیں تو یہ تھا اس میں ساتھ میں اس کی importance بھی دیکھ لیتے ہیں وسکولا پلانٹ کی کہ کیا importance ہے وسکولا پلانٹ جو ہیں یا seedless جو the seedless وسکولا پلانٹس are economic importance جو seedless جیسے فنز بگرہ ہیں جیسے لائکو پورڈیم میں سلجنیلا ہے chiefly grown as ornamental plants ornamental plant ان کو grow کہا جاتا ہے ornamental plant ہوتے ہیں وہ سجاوٹ بگرہ کے لیے جو use کے جاتے ہیں utilize in the preparation of christmas breath christmas breath کو اس کو prepare کرنے کے لیتے ہیں spores and stems of لائکو پورڈیم have got some medicine importance جو nonce جو seedless ہیں ان کو جو ہے نا میڈیسن میں بھی use کہا جاتا ہے ducks another aquatic animal feed upon the corn of آئیسو آئیسوٹس تو آئیسوٹس کو جو ہیں ان کی جو کورم کر رہا ہے اس کو کھاتے ہیں ڈاکس کر رہا فارمت کو آپ دیکھتا چاہے تو mostly جو ہیں یہ بھی ornamental plant ہیں grounder houses میں ان کو جو ہیں لگا جاتا ہے grow کروا جاتا ہے کچھ جو ہیں پرپریشنا بکے انڈ آرسو پلیسن بٹن کھولز اور بٹن کھولز میں بھی ان کو پوٹ کیا جاتا ہے سم ٹراپیکل کنٹریز جو ہیں ان میں stems and leaves of tree فارمز are used for building purpose کے لیے بھی use کے جاتا ہے کیونکہ ان کی ووڈ جو ہوتی ہے فارنس کی وہ ریزیسٹ کرتی ہے ڈکے کو particularly بارٹر مائٹس اور کچھ جینا جیسے کہ پیریز پھر کریٹو پر کریٹو پیٹر ان جو مرسیلیا ہیں اور ایڈی پل کچھ جو ہیں وہ ایڈی پل ایڈی پل وہ ہیں جو کھانے کھا جاتے ہیں ان کے ریزوم جو ریزوم آف دا میل فان ییلڈے ڈراغ کچھ ڈراغ جو ہیں وہ کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں جو یوٹیلائز کی جاتی ہے رومی وینڈا انٹرسٹنل پارا انٹرسٹنل پارا سائٹ تو جو میڈن خان فانہ یعنی ایڈی انٹر میں وہ سورس ہے ایکسپو ایکسپیکٹر انٹر اور پریکٹیکلی آل میمبر جو سیڈلیس پلانٹس کے ان کی کنٹیبوٹیڈ ایکسٹنسلی بھی تو کول فارمیشن تو دیٹس آل ان دس ویڈیو لائک دی ویڈیو سبسکراب